لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے چھبیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ روز سب سے زیادہ کیسز عزیز بھٹی ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں سامنے آئے ہیں ڈینگی لاروہ ملنے پر بیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دانیال عمر سے مزید جان لیتے ہیں جی دانیال بتائیے دیکھیں لاہور میں ڈینگی جو مچھر ہے اس کا پھلاو تیز ہوتا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے چھبیس کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ اس سال کے سب سے ہائیس کیس آج رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں روا برس ڈینگی کے سو چراسی کیسز رپورٹ ہوئے گزشتہ روز سب سے زیادہ کیسز عزیز بھٹی ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ روا برس رابی اور نشتر کے علاقے بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں گزستہ 20 روز کے دوران ہی کانوے ڈینگی کی کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈینگی کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے انتظامیہ کے مطابق گزستہ روز 20 افراد پر ڈینگی لاروہ ملنے پر انہوں نے فائی آر درج کی اور 900 سے زائد مقامات کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا دانیال